سلام علیکم جہل سلام علیکم ویڈیو آف موفا نیشن تو بھائی ابھی جو ہے گھر میں ہیں کوئی نہیں ہم لوگ بائد نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم جا کتر نہیں ہیں پہلے تو جو ہے آپ کا بھائی سو رہا تھا اور عام سے گیارہ بجے آپ شاور جا رہے تھے اس کو بھی لے کے سارے خود بھی تو پھر میں سو گیا دوبارہ سے کیونکہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں سفر کرنے میں ویسے ہی ویکنڈ آجے تو سبون کرو کیونکہ آگے جو ہے اگزیمز بھی ہیں پروجیکٹس بھی ملے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے تو پھر کہیں نکلے کا سین کوئی نہیں بنتا تو اب بھی دیکھو یار سڑکوں کے اوپر ہے اب سڑکیں کہاں لے کے جاتی ہے ابھی کوئی انداغہ نہیں ہے اس بات کا جہاں پہ جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کچھ نہ کچھ رو یار یہ دیکھو سالمی میں آکے خجل خواری جو ہوتی ہے نا پتہ ہی میرے والد صاحب کو آنے کا یہاں پہ کیا شوق ہے میں پہلی دفع آیا ہوں پہلے صبح پشاور آپ جو ہے وہ نہیں ملا تو آپ یہاں پہ اور بھائی یہاں پہ چلنے کی جگہ یہاں پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہلا ہے یہاں پہ آپ دیکھو یار آگے کا کیا سین ہے رب بھی بھوم رہے ہیں یہاں پہ اور چیزیں چوزیں دیکھ رہے ہیں گار کے ڈیکور کے لیے میں پہلی دفعہ مارکٹ میں آئے ہوں یہ تو ملہا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اے میں مالم پہ کیا اس کا نام ہے سنابز ہے یا پتہ نہیں کیا ہے اینمز وغیرہ پہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا سوٹ آف کائنڈ آف چلو ٹھیک ہے تھوڑا بسکلی ایک سیکنڈ یاد کلر کلر کا فرق ہوگا مگر یہاں پہ بھی چیزیں جو ہے نا اچھی ہیں اور آپ کو جو ہے نا مل سکتی ہیں بڑی ریزنیبل پرائیس میں ماں کہاں پہ چلی گئی ہیں آ رہی ہیں بھائی باہر کے اس طرح یہ حالات ہے کافی زیادہ ہے بھائی مگر ہم لوگ سائیڈ ویس آگل کے ساتھ میں دکانے دکھونے ایکسپلور کر رہے ہیں میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئیم جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا تو یار ابھی یہ پتہ نہیں یہ کپڑوں کا سٹینڈ ہمانے نہیں ہے تو کوہی نور پتہ نہیں کیا کر کے اس کا نام ہے تو ابھی دیکھو یار ابھی یہ لے کے گاڑی میں رکھتے ہیں پھر یار سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو شاید یہاں سے نکل ہی جائیں یہی ہے بس یار شکر ہے یہاں سے نکل رہے ہیں سیٹڈے تھا میرا تھا سو سو کے گزار دیکھیں یہ دیکھو یار اس سائیڈ پہ مسئیبت کیا ہے ابھی پتہ نہیں کیا آگے کرنا ہے کیا نہیں کچھ ایک آدھی چیز ہوگی رہا یہ سٹینڈ لیا تھا کپڑوں کے لیے کیونکہ سردیاں بہت زیادہ تو سوپتے نہیں ہے اندر اٹلیس وہ ایزی بیزی سین میں آ جائے گا تو ابھی باباو کہہ رہا اور پتہ کوئی نہیں ہے کہ آواز صحیح آ بھی رہی ہے کہ نہیں آرہی کیونکہ شور کافی زیادہ ہے بس ابھی دیکھو گاڑی کہاں پہ پارکی ہوئی ہے مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے شکر واپس آگئے ہیں اور آپ کا بھائی بڑا تھکا کوئی نہیں ہے یہ فروچارٹ پڑی ہوئی آپ کے بھائی نے کھایا تو ہے ہاتھا نہیں تو میں نے کہا فروچارٹ کھا لیں اندرہ دیکھ رہا وہاں جی ہوا ہمم تو آپ کے بھائی کا نا دل کر رہا تھا انہوں نے تو بھی تکا کھانا کھایا پانچ بجے کے قریب قریب میں تو بناوں گا اپنے لیے کوئی برگر ساتھ میں تو وہ کھاتے ہیں ابھی اس کی پرپریشن کرنی ہیں پہلے یہ جو خجل خباری ہوئی ہے بلا وزہ فی یہ کوئی بھی نہیں ناشتہ نوشتہ کیا کوئی نہیں مجھے خیال آیا انہیں سے گھنٹے ہو گئے روٹی روٹی کھائے ہوئے پھر جو ہے دیکھتے ہیں آگے کا کیا پلانس میں تو جو ہے ابھی فروٹ چھٹ کھائی ہے جلال سن سے چیزیں چھوزیں میونیز لانی ہے چیز وکرہ لانی ہے برگر یا سینڈویچ اور پھر جو ہے آپ کا شیف موفانیشن جو ہے آپ کو بنانا سکھائے گا کیس طرح کیا بنتا ہے پھر آپ کو اس کے بارے میں ریویو دیں گے پہلے جو ہے ہم چیزیں چھوزیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی چیزیں لاتا ہوں تو بھائی ابھی جلال سنس کی میں لائے ہوں گارلک اٹیلین بریڈ لائے ہوں ساتھ میں وہ دو تین چیزیں تو پہلے تو ہم نے جو ہے برگر کے لیے کاٹنی ہے سیلڈ اب سیلڈ جو ہے مجھے پسند ہے اگر وہ آلو کو سمجھ نہیں آئے گی پہلے میں بنا لوں اس میں بسکلی ہلکے سے ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے یہ کیرٹ اور یہ شملا پیاس جو بھی شملا میر جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں اتنا پتا پہلے ہم اس کو جو ہے نا کٹ کرتے ہیں اپنے اس کے حساب سے اٹیلین بریڈ کے حساب سے اور پھر جو ہے نا جب بریڈ کرتا ہوں تھوڑا سو بھائی آپ کے بھائی کو چاہیے آج کچن میں گھسا گا گارلک میو بھی بنانی ہے تو پہلے اس کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں نا پھر آپ کو بتاتا ہوں ہاں پہ جو ہے یہ سیلڈ کٹ لیے یہ ابھی سیلڈ کے اندر جو ہے میونی ڈالیں گے یہ جو ہے بلو بینڈ کے اندر ابھی جو ہے نا ہم نے تھوڑے سے ٹومیٹوز کو روست کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ابھی گارلک ساوس کے لیے آپ کا بھائی جو ہے نا یہاں پر اس کو کوٹ رہے تاکہ جو ہے نا گارلک ساوس بنائی جائے گھر کے اندر ہی تو یہ کرتے ہیں پھر گارلک ساوس آپ کو بناتے میں دکھاتا ہوں کہ کیسے بنانی ہے یہ دیکھو یار آ کے بھائی کے کندے پاؤں کے نشان یہاں پڑے ابھی امی سے مجھے پکا گالیاں پڑنی ہیں یہ دیکھو آپ کا بھائی شیف ہے یہ ابھی تماتے ٹومٹر کاٹیں ہیں یہ جو سائلڈ میں نے بنائی تھی نا اس کے اندر میں میں نے ایٹالین سیسلنگ اور میونیز کو مکس کر دیا اندر گارلک ساوس ڈال دیا یہ ابھی اس کے اندر ڈالیں گے بسکلی ہنٹر ویف کا جو ہے میں بلگر بنانے لگا ہوں یہ گلو بینڈ کو گرم کی ہے اب یہ جو ٹومٹوز یہ ڈالیں گے اس کے اندر آئے 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 اور اس کو کریں گے ہم ٹوست روست جیسے ہی ہوتا اس کا ٹیسٹ اچھا زبردستہ لگتا ہے اس لئے یہ کیا جاتا ہے پہلے آپ کا بھائی ڈال لے آپ کے بھائی کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہے یہ نلائکی کرتا ہے بناتا نہیں ہے بڑنا آپ کو جو ہے نا مزے مزے آپ کا بھائی ابھی چیزیں بنا کے دکھائیں ابھی سرہ اس کو ٹوست کر لے تھے ٹوست کر کے آپ کو اس کا دکھاتے ہیں مجھے قسم سے اس کو دیکھ کے نا موں کے اندر پانی آرہا ہے اس طرح اس کی جو خوشموے چڑڑ رہی ہیں نا آپ پر اوف کمال پھر ابھی بنا رہا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں یار جو ٹومیٹوز میں نے روشٹ کیے تھے نا اور سیلڈ بنائی تھی پہلے میں نے سیلڈ کی لئے ڈالی ہے پھر اوپر اس کے ٹومیٹوز ڈالی ہے ہلکی سی میونیز کی لئے ڈالی ہے کیونکہ اس میں نا ارومہ جو آ رہے ہیں یہ چیک کرو یار اس کو بھائی نے بھائی نے زرہ روش سا کیے توش سا بلکہ اور اس کے بعد سے یہ چیک کرو ابھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں بیف کا بیسکل یہ کرنا ہے میں سوچ رہا تھا ہلکا سا تھا ہنٹر بیف درائی سا ہوتا ہے اس لئے ہلکا سا پانی ڈال کے پھر ہنٹر بیف کے چنکس اس کے اندر ڈالتے ہیں پھر اس کو اوپر رکھیں گے دوبارہ سے یہ والی سالٹ آئے گی پھر اس کو کریں گے ایکٹیف فرائر کے اندر ہلکا سا روست کر دیں گے آپ کو دکھاتا ہوں میں بھوک لگ رہی ہوگی آپ کو بھی دیکھ کے یہ ہنٹر بیف ہے میں نے اسی پین میں پانی ڈال دیا اس کو ہنٹر بیف کو اس کے اندر سا رکھتے ہیں اس سے پہلے ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے ہلکا سا اس میں بلو بینڈ ڈال دیں گے پانی میں اور اس کو ہلا کے اس میں ہنٹر بیف ڈال دیں گے پھر جو ہے نا اس کو پکا پکا پھوک کے تھوڑا وہ سوفٹ سا ہو جائے گا یہ دیکھو یہ جیسے کہ میں نے ایک یہ دیکھو یار یہ بیف کا پیس ہے نا اس کو جو ہے نا اس کے اندر ڈالا کیونکہ ایکٹی فرائر کے اندر جائے گا تو وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہو جائے گا چوے بل ہی رہے گا ایک دفہ میں اس کو کر لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے فائنل سٹیجز پہ اس کا ٹیکسر کیس ہے بابا جی ہیوی سینز چال رہے ہیں دیکھو آپ کے بھائی نے پانی اور بلو بینڈ کے اندر اس کو سوگی سا کی ہے ابھی اس کو رکھتے اس کے اوپر پھر یہ لیئر آئے گی پھر چیز کی جو ہے لیئر آئے گی تو بابا جی ایوی سین چال رہے ہیں روٹی روٹی کھانی ہے پاڑنی ہے تو ابھی اس کو کر لیں تو پھر ہمارا جو ہنٹر بیف برگر ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چیک کرو یہ زیادہ روز تو نہیں ہوا نہیں چلو کچھ نہیں ہوتا باہر نکالیں گے کمال کا لگ رہا ہے چیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو بتائے ہنٹر بیف ہارٹ سا ہوتا ہے تو چلو خیر ہے چھبا لیں گے روٹی روٹی تو کھانی ہے اور ہنٹر بیف لب تو پھر ابھی نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے بھائی کا ہنٹر بیف سینڈوچ برگر جو بھی ہے وہ آ چکا ہے یہ چیک کرو یہ چیک کرو یہ جو اسٹیم بریڈ یہ کمال لگ رہی ہے اور یہ اندر بیف روستڈ ٹومیٹوز اور اندر چیز اور وہ اسیکٹرہ اسیکٹرہ پیڑ میں پانی موہ میں پانی تو آرہا ہوگا ہے یہ چیک کرو یار لیول کی چیز لگ رہی ہے اور لیول کی چیز آپ کے بھائی سے مند گئی ہے اب اس کو کھاتے ہیں اور پھر ولوگ کو کر دیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی